نقش سکول آف آرز ایک خطاتی کی گیلری بنی جو مین روڈ پر ذرا سا باہر ہے اور ایک منیچر کی گیلری بنی تو دونوں گیلرییں چلتی رہی ہیں اس کے بعد پھر یہ سکول عمل میں آیا اور اس میں جو کانسپٹ ہے اور موٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو نوجوانوں کو خاص طور پر ہنر سکھایا جائے آرٹ کا اور پھر وہ اس سے اپنی روزی کما سکیں اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی شعبے سے زندگی کے کسی شعبے سے کم نہیں ہے فرن مصوری کا سیکھنا اور اس میں سے پھر اپنی روزی کمانا کیونکہ لاہور صدیوں پرانا شہر ہے اور پھر خوبصورت شہر ہے ہم اندرون شہر میں ہیں پرانا شہر ہے پرانے لوگ ہیں پرانا طریقہ کار ہے ان کا رہنے کا زندگی کا وہ بھی ہمیں ایک ہلپ کر رہا ہے تو باقی جو سکھانے کا عمل ہے یا کرنے کا عمل ہے وہ اندرون لاہورو یا بہرون لاہورو اور جس جگہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں باٹی دروازہ اس کو چلسی آف لاہور کا نام بھی دیا گیا ہے اور بڑے اچھے ایک رائٹر تھے حکیم احمد شجا انہوں نے اس پر لکھا بھی ہے چھوٹی سی کتاب بھی چھپی رہے ہیں تو اس نویت سے کھانے کی بات آپ نے کی اور آرٹ کی بات کی ثقافت کی بات کی تو ہے ساری چیزیں یہاں جو ہے نا ملتی ہیں مختلف رنگوں میں اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے مجھے یہ شہر اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ اس کا ارکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے لاہور میں یہ خاص طور پر یہ اٹریکشن جو ہے نا پینٹر کے لیے بہت ہے اندرون شہر اتھا دراصل ایک مرکز تھا ہر قسم کے فانکاروں کے لیے اور خاص طور پر پینٹرز کے لیے ہمارے جو پینٹرز مشہور تھے جن میں عبد الرحمان چکتائی صاحب کا نام ہے استاد علا بخش صاحب کا نام ہے تو یہ اندرون شہر سے تعلق تھا ان کا تو اس میں لوگوں نے کام بھی کیا ان کو شہر دیفنیلی پسند تھا اور اٹریکٹ کر رہا ہوگا اس وقت تو یہ اس کی شکل و صورت بڑی خوبصورت ہوگی تو یہ اس کا اثر جو ہے آرٹ کا وہ ہمارے ٹھول آٹ ٹاؤن پہ اب ہے اب یہ ہماری جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو شہر سے باہر بنی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں ان کا بھی اگر مازی دیکھا جائے تو ان شہر ملے گا اس طرح سے اس کی بہت بڑی کنٹریبوشن تو ہمارے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی اس کو بڑی ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے کھو جاتے ہوں اور میں بھی اس میں شامل تھا میں نے دروازوں کے علاوہ اندرون شہر کی بھی پینٹریز کی ہیں شاید ایک آت جہاں پڑی ہوگی تو وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ اس میں ایک جیسے میں نے کہا کہ آرٹسٹوں کے لیے خاصا مواد ہے اب ہی تک ہے یہ چینج تو ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر ابھی کچھ عرصہ رہے گا اور چلتا رہے گا موسیقی 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 موسیقی